تو یہ پہلی بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ نیڈز اینڈ وانٹس کو ہم ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے آپ کی ضرورت ہے کروکری ہونی چاہیے کتنی مہنگی ہونی چاہیے کتنی اچھی ہونی چاہیے اس کی سنس اللہ کرے ہمیں آتا ہو اور کتنی ہونی چاہیے بس ٹھیک ہے بس کافی ہے مطلب یہ ایک جملہ جو ہے نا کہ یہ میرے لئے کافی ہے الحمدللہ یہ جملہ کہنا مشکل اگر ہو جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے جب میاں بی بی ایک دوسرے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں نا کہ یہ اور چاہیے تو وہ کہنی انشاءاللہ کافی ہو جائے گی یہ کافی ہے کتنا موقع ملتا ہے کہ یہ جملہ ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ الحمدللہ کافی ہے یہ کہنا مشکل ہو رہا ہے کافی نہیں ہے دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے لئے سب سے آسانی سے یہ جملہ کہنا ممکن ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لئے کافی ہے اور دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے چاہے اس کے پاس دو سو بلین ڈالرز ہوں اگر وہ یہ نہیں کہہ پا رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے لئے کافی ہے وہ غریب آدمی ہے اور اگر ایک آدمی جس کے پاس دو سو روپے ہیں اور وہ کہہ پا رہا ہے الحمدللہ جو کچھ میرے پاس ہے اور مجھے لئے کافیت وہ امیر آدمی ہے تو یہ نیوز اور وانڈز کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں ایک سوال میں عجیب سا کرتا ہوں اس کا بھی جواب مل دیجئے گا صرف سوچئے گا آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنے کپڑے ان کے گھر میں ان کے ہیں مطلب آپ کے گھر میں آپ کی جتنے کپڑے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں یا آپ کو ملے ہیں یا آپ نے خریدے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس جتنے کپڑے ہیں اگر اب آپ نے کوئی ایک کپڑا بھی مزید نہیں بنایا نہیں خریدا تو زندگی کی لمبائی کا ایک تصور ہمارے ذہن میں انہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے مطلب ہر ایک کو لگتا ہے بیس پچھے سال تو آرام سے رہنگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مطلب بیس سال سے پہلے جانے والا نہیں ہوں دیکھ لینا میں بھی ہوں تم بھی ہوں دیکھتے ہیں عجیب وجیب سی حرکتیں ہیں کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں سائکی بدلنی چاہیے کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ اصل مطالبہ کلمہ کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سائکی ویسی ہوئی ہے جیسی مطلب کلمہ نہ پڑھنے والوں کی اللہ معاف کرے چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے اب میرا جو کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جتنے کپڑے ان کے پاس ہیں اگر انہوں نے مزید نہ بنائے تو مرنے سے پہلے کپڑے ختم ہو جائیں گے شوق پڑ جائیں گے لہٰذا مجھے اور بنا لینے چاہیے ہیں لہٰذا کل ہی جا کے اور خرید ہوں بات سمجھا رہی ہیں میری یعنی میں ختم ہو جائیں گا مطلب میں ختم نہیں ہوں گا کپڑے ختم ہو جائیں گے لہٰذا کپڑوں کی ضرورت مجھے ہے جتنا کسی انسان کو لباس کی ضرورت کا احساس ہے اتنا کسی انسان کو علم کی ضرورت کا احساس نہیں ہے فہم کی ضرورت کا احساس نہیں ہے اسے ضرورتی نسوٹ نہیں ہوتی کہ چیزوں کی کلاریٹی مجھے حاصل ہے میرے بچے نے اپنے قزم کی کوئی چیز کیوں چھین لی اس کی کیا ازباب ہوں گے کیوں اس کے پاس وہ چیز موجود تھی اس نے چھین لی کیوں چھینی اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی یہ ہم اتنی اچھا میرا شوہر یا میری بیوی ہے میں آج اس سے لڑ کیوں پڑا میں نے کیوں ایسا جملہ اسے کہہ دیا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا اس کے اوپر سوچنے کا موقع نہیں ہے چیزوں کی ڈیفٹ میں جانے کا موقع نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیڈز اور وانٹس کا فرق نہ کر سکنے کے نتیجے میں ہم بہت ہی پست پرواز کر رہے ہیں یعنی اشرف المخلوق خشرات الارض کی سطح پر رہنگ رائے اللہ اس کی تکلیف ہمیں آتا کرے یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت تکلیف کی بات ہے اس کی تکلیف اس کی چوبہ نہیں ہوتی ہے اور اس کا بہت بہت بڑی وجہ ہے نیڈز اور وانٹس کو فرق نہ کر سکنے ہم فرق نہیں کرتے ہیں نیڈز اور وانٹس میں ہم اپنی ہر وانٹ کو اپنی نیڈ سمجھ کے بلکہ ہمارے پاس اپنی وانٹس کو اپنی نیڈ کے طور پر ثابت کرنے والی دلیلوں اور ریزنز ہمیشہ موجود ہوتی اس کو سمجھنا ہوگا اس کو الگ کرنا ہوگا سادگی کرنی ہوگی اگر یہ دیکھیں ایک پابلم یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس خریدنے کا جو کرائیٹیریا وہ غلط ہو گیا چیزیں خریدنے کا کرائیٹیریا یہ ہے افورڈیبلیٹی لوگوں کے ذہن میں یہ چونکہ سنس آئی کن افورڈ اٹ دیفور آئی مست بائیٹ یہ موٹو ہے یہ بلکل غلط طریقہ ہے کسی چیز کو خریدنے کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ چیز ٹھیک ہے سب سے پہلی یہ چیز ٹھیک ہے دوسری چیز اس کی واقعہ تل ضرورت ہے تیسری چیز یہ میری افورڈیبلیٹی کے اندر بھی آتی ہے بیکن مطلب یہ ہمارا تو اصول ہی ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو یہ خرید لیتا ہوں مال کے حوالے سے ایک بات اور سمجھ لیں دیکھیں اللہ ہمیں اس قابل بنائے اور یہ بھی علم کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ہمارے مال کا بڑا مصرف ہماری ذات سے باہر ہے ہمارے مال کا بڑا مصرف انفاق ہو ہمارے مال کا ایک قلیل مصرف قلیل جو ہے وہ اپنی ضروریات کا آتا ہو لیکن یہ علم نافع کے نتیجے میں ہوگا نہیں تو ہم یعنی وہ انسان تب ہی کوئی بڑا کام کر سکتا ہے تب ہی کوئی وہ بڑی چیز کر سکتا ہے تب ہی وہ مطمئن گئے سکتا ہے خوش ہوگا وہ تو یہ ایک پابلم ہے نیجر وانس اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تیسری بات